موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا خواجہ مویند دن پہلے سارا ٹیم کے طرف سے اور ہمارے طرف سے سب ہی کو رمضان کی مبارک بات دیتے ہوئے ایکشلی اس رمضان کو ہم لوگ بچوں کو نوابس کچن میں خاص کر چکن حلیم کے ساتھ ہم لوگ شروعات کریں گے چکن حلیم کا جو ٹریڈیشنل پروسس ہے اسی کو سٹیپ بے سٹیپ اور ڈیٹائل ہی ہم لوگ چکن حلیم کا پروسس دکھاتے ہوئے اور ان بچوں کو کھلا کے ہم لوگ اس رمضان کیا شروعات کریں گے چلیے دیکھتے ہیں رمضان سپیشل چکن حلیم نوابس کچن سٹائل میں کیسے بناتے ہیں ہلیم کا پروسس سٹارٹ کرنے کے لیے اسی بول میں ہم لوگ پہلے کوکنگ وائل آڈ کاریں گے آیل گرم ہو گیا اسی میں ہم لوگ ادرکلیشن کا پیسٹ آڈ کریں گے ایکچولی جو قوانٹیٹیز ہم لوگ آج دکھا رہے پوہ افیکٹ ہے دوسو آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں اسی میں ہم لوگ دیڑ کھلو ادرکلیسن کا پیشٹ آئیل میں اچھی طرح بنے گے بعد اسی میں ہم لوگ شاہ جیرہ ایڈ کریں گے شاہ جیرہ ہم لوگ ایک تیس گرام دال رہے ہیں دس گرام پتھا ڈالے اور دس گرام الائچی ایک بیس گرام کالی مرچی اس کے ساتھ ساتھ ایک تین مٹھی نمک ایڈ کرے ہیں نمک کے ساتھ 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 ایسی میں تھوڑا سا حلدی بھی ایڈ کرے ہیں اور ان سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ ختمیر اور خودینہ مینٹ اور کوریانڈر فائنلی چاپ کر کے رکھے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کرے ہیں اور پورٹلی مسالہ ایک پیکٹ پورٹلی مسالہ میرے خیال سے یہ ایٹی گرام پورٹلی مسالہ ہے ایسی میں ہم لوگ اچھا سا سپائسی نس کے لیے دیڑھ کلو ہرمیتسی ایڈ کرے ہیں ان سبی کو اچھی طرح مکس کرتے ہوئے اوائل میں بنیں گے اور اس کے بعد نیکس پروسس دیکھیں اوائل میں سارے انگریڈینٹس اچھی طرح بنتے وقتی اسی میں ہم لوگ جو ہم لوگ سابد مرگی اچھا سا سا واش کر کے رکھے تھے اسی مرگی اس میں ایڈ کریں گے اس میں ہم لوگ پانی آٹ کریں گے جتنا سفیشنٹ پانی آٹ کرکے اور کنٹینیوزلی بوائل کریں گے اب اسی کو ہم لوگ لیڈ کلوز کرکے فور آوستر کنٹینیوزلی بوائل کریں گے تو مر por دین کے لیڈ کنٹینیوزلی می متوفر ہوگا ویڈ کنٹینیوزلی بوائل کریں گے ایک طرف سارے برڈز بوائل ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم لوگ چھوڑا سو بروسسس ہے ایک چلی ویڈ کنٹینیوزلیوزللیوزلیوزل ہم لوگ دو تین گھنٹوں تک پانی میں بھیگو کر رکھیں گے اس کے لیے اسی بوائل میں ہم لوگ پہلے ویڈ کنٹینیوزلیوزللیوزل داری پانی ایڈ کر کے اچھو طرح مکس کریں اور 2-3 آورز تک اس کو ہم لگ بھیگو کے رکھیں گے اب اسی میں ہم لگ پانی ایڈ کریں گے گہوں کے روے کو بھیگایا باد اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ باریک گہوں کے روے کو ہم لوگ دو تین گھنڈے تک اچھی طرح اسے پانی میں بھیگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مون کی دال اور ماش کی دال اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سب باسمتی رائس بھی پانی میں بھیگو کے رکھیں گے برید بیچ مجھے مجھے بیتkę کاجو، چرنجی اور کشکش کو ہم لوگ تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو پیسٹ بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑا سپائسز بھی ہنڈر گرام بلاک پیپر پورڈر ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا 10 گرامز تک اس میں کلاوز، لوگ اور سٹار آنیز ایک 20 گرامز اور ایک 50 گرامز گرین کارڈم ایڈ چیز اس کے ساتھ ساتھ پتہ بھی ان سبی کو صرف لوگ، سٹار آنیز، گرین کارڈم اور سنمن کو پورڈر بنائیں گے اور الیکسے، بلاک پیپر پورڈ بھی بنائیں گے ان سبی کو ہم لوگ پورڈ بنائیں بات اس وی میں یوز کریں گے مجھو ترین موسیقی موسیقی اچھا سا کھوٹے بعد جب اس کے بون سے فلش الگ ہو جاتا اس کو ہم لگ دوسرے ڈش میں الگ کریں گے اور ایک ایک اس میں جو بون ہے اس کو میٹ سے الگ کر دیں گے موسیقی کہ کیا دب میں کبر کرنا تو کبر کریں اگل ساو لی گا میٹ میں سارے بونز آلک کرے بات میٹ کو ہم لوگ سپریٹ کریں اسی میٹ کو ہم لوگ دیگ میں آٹ کریں گے اور اچھی طرح مکس کر کے جو پوڈر ہم لوگ جو پیسٹ جو بنا کے رکھے تھے جو ویٹ رووہ ہم لوگ بھیگو کے رکھے تھے ڈال بھیگو کے رکھے تھے ان سبھی جو مکس کرے تھے ہم لوگ جو بلند کرے تھے ان سبھی انگریڈینٹس اس میں آٹ کرتے ہوئے اور فائنل جو پروسس ہے وہ فینش کریں گے چھلیے بونز آلک کرو ہوا میٹ اس میں آٹ کرے باد اور پندرہ منیٹ تک اچھی طرح پکائیں گے ہم لوگ دو گھنٹوں تک بھیگو کے رکھے تھے اسی روہ میں ہم لوگ پہلے جو پیسٹ بنائے تھے ڈال باسمتی رائس جو مکس کر کے ہم لوگ بھیگو کے رکھے تھے اسی کو ہم لوگ پیسٹ کرے تھے اسی پیسٹ اس میں آٹ کریں گے اسی پیسٹ کو اس میں آٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی میں ہم لوگ جو کاجو کا پیسٹ بنائے تھے وہ بھی اس میں آٹ کریں گے اب اسی میں ہم لوگ جو دال کا پیسٹ پورے مکس کر کے رکھے تھے گیونک راو وہ اس میں آٹ کریں گے اور کانٹینیوسلی ملاتے جائیں گے اگر ہم لوگ کانٹینیوسلی نہیں ملائیں گے تو بالز کے جیسا ایک فارم ہو جائے گا اور صالیڈ جیسا کھانے میں بھی اچھا نہیں لگے گا اس میں ہم لوگ گیونک راو آٹ کریں گے ملاتے میں گیونک راو آٹ کریں گے سارے دالوں کے جو مکشر ایڈ کرے بعد ہم لوگ کانٹینیوسلی 30 منٹس تک اس کو ملاتے ہی جا رہے اور ملاتے ملاتے ہم لوگ 30 منٹس ہو گیا ہے اور تھوڑا تکنس بھی فارم ہو گیا ہے اسی وقت اسی میں ہم لوگ all spices powder garam masala بھی آٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ all spices powder garam masala اور dry ginger powder sunti powder sunt suntka powder ڈال کے پھر سے اچھی طرح mix کریں گے بھی کی گز ڈال کے پھر زیز میرے ڈال کے پھر ڈال کے پھر lance شایڍ موسیقی موسیقی اب اسی میں ہم لوگ پیور گھی آٹ کریں گے موسیقی 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 موسیقی